اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آج ہم کوئت کی کچھ بڑی اور امپورٹنٹ خبریں جو آ رہی ہیں وہ آپ تو ہم دوستوں کے ساتھ سیر کرنے والے ہیں جو کوئت میں رہنے والے اجنبی لوگ ہیں ان تمام لوگوں کے لئے کافی زیادہ بڑی اور امپورٹنٹ ہونے والی ہیں تو اگر آپ کوئت میں رہتے ہیں کوئت کے حالات واقعہ اس سے باخبر رہنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آپ شروع سے لے کر آخر تک جرور دیکھیں سب سے پہلے آپ کو لوگوں کے ساتھ سیر کر دیں کہ اگر رات والی ویڈیو آپ نے نہیں دیکھئے تو آپ میرے چینل پر جا کے دیکھ سکتے ہیں ورک ویڈیو کے حوالے سے اپ ڈیٹ آئی تھی جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ سیر کیا ایک ساتھ دوستوں کے سوال آتے رہتے ہیں کہ بھائی ورک ویڈیو کے حوالے سے کوئی اپ ڈیٹ آئے تو جرور سے سیر کریں تو اپ ڈیٹ آئی ہے میں نے سیر کر دیا ہے آپ لوگ جا کر ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں اس کے لئے ہم اگلی اپ ڈیٹ یہ ہے کہ کوئی سنسد حسن جہور نے لگے کرفیو پر ریویو کرنے کے لئے منتری اور سوست منترالے کے منتری منڈل کو بلائیا ہے سنسد جہور نے سوال اٹھایا ہے کہ کیا کرونا کے وال رات میں ہی فیلتا ہے جو کرفیو رات میں لگایا جا رہا ہے گوڑ تلف ہے کہ دیش میں بڑھتے کرونا کو دیکھتے ہوئے ہی کرفیو لگایا گیا تھا یعنی کہ کرفیو پر جو ہے وہ دوبارہ سے بیچار کیا جائے گا ہو سکتا ہے اس کو ہٹایا بھی جا سکے یا اس کرفیو کو کم کیا جائے یا اس کو بڑھایا جا سکتا ہے اس حوالے سے انہوں نے منتری منڈل یعنی جو سوست منترالے ہے اس کو بلائیا ہے تاکہ اس حوالے سے جو باتچیت ہے وہ کی جائے کیونکہ ابھی بھی کوئیت کے اندر لگاتار کرونا وائرس بڑھنے ہیں تو سکتا ہے کرفیو ہٹایا بھی جا سکتا ہے یا اس کو بڑھایا بھی جا سکتا ہے اس حوالے سے جو بھی اپ ڈیٹ آئے گی وہ آپ تام دستوں کے ساتھ آگے شرور سیئر کریں گے منتری منڈل اپنے اگلے سطر کے دوران ٹی کے دو دوس لینے کے بعد کرنٹائن کو رد کرنے یا کم کرنے کا فیصلہ لے گی کوئیت میں ویکسین لینے والوں کی سنکھیا چال لاکھ باسٹھ ہزار ہو گئی ہے بتا دیں کہ ویکسین لگا چکے لوگوں میں کرونا کا خطرہ کافی حد تک کم دیکھا جا رہا ہے اس کے لئے اگلے اپ ڈیٹ یہ ہے کہ الکساب ریپورٹ کے مطابق اتائے گیا ہے کہ پچھلے تین مہینوں کے دوران سترہ ہزار گھر ملکیوں نے کوئیت کو چھوڑ دیا ہے اس میں سے کچھ لوگوں نے اپنے ورک پرمیٹ کینسل کرنے کے بعد اپنی مرجی سے کوئیت چھوڑ کر اپنے دیس واپس گئے ہیں جبکہ زیادہ تر لوگوں کی تعداد ایسی ہے جو اپنے دیس میں چھٹی پر جا کر فسے ہوئے ہیں اور کوئیت لوٹنے میں آسمرت ہیں ان تمام لوگوں کا ورک پرمیٹ کینسل کیا گیا ہے یعنی پچھلے تین مہینوں کے دوران ٹوٹل سترہ ہزار لوگ کوئیت لیبر مارکٹ سے اب تک نکل چکے ہیں جنہوں نے مجبورن چھوڑا ہے یا کچھ لوگوں نے جانبوچ کر کوئیت چھوڑ کر اپنے دیس گئے ہیں اس کے لام اگلی اپ ڈیٹ یہ ہے کہ کوئیت میں اپریل کے مہینے سے فلپین اور انڈیا سے ڈومیسٹک ورکروں کی واپسی پر واپسی کا سلسلہ شروع ہو جائے گا نئے ویجے پر ابھی فلپین اور انڈیا کے لیے ڈومیسٹک ویجا جاری کیا جارہا ہے جو لوگ ڈومیسٹک ویجے پر کوئیت جانا چاہتے ہیں انڈیا اور فلپین سے وہ تمام لوگ کوئیت میں جا سکتے ہیں نیا ویجا حاصل کر سکتے ہیں اپنے کفیل سے بات کریں وہ آپ کو ویجا جاری کروا کر دے گا تو آپ تمام لوگ کوئیت کے اندر ڈومیسٹک ویجے پر انٹری کر سکتے ہیں تو یہ تھی دوستو کوئیت کی کچھ بڑی اور امیترین خبریں جو آ رہی تھی جو آپ لوگ کے ساتھ سیر کی گئیت امیت کرتا ہوں یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی پسند آئی لائک اور سیر جرور کریں چنل پر نئے ہو چنل کو سبسکرائب کریں